موسیقی اسلام علیکم تمام سننے والوں کو ناقابل فراموش کے نئے اپیس آرڈ میں خوش آمدید اور امید کرتا ہوں کہ میرے تمام لسنرز بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھئے آمین سم آمین دوستوں بہت سارے جنات کے واقعات جو آپ کی سما تک ہم پہنچاتے ہیں جو ہمارے لسنرز کے واقعات ہوتے ہیں میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں صرف نصیحت آموز واقعات ہی شیئر کروں اور وہ واقعات جو بلکل سچ فرمبنی ہوں اور باقی ان میں کتنی حقیقت ہوتی ہے تو اللہ بہتر جانے لیکن منگڑت واقعات میں شیئر نہیں کرتا آج کی ویڈیو میں بھی کچھ خوفناک سے واقعات ہیں جس میں سے پہلا واقعہ ہمارے جس بھائی نے شیئر کیا ہمارے بہت اچھے لسنر بھی ہیں آفتاب سکھر سے اور سکھر میں کہیں کسی مقام پہ یہ واقعہ پیش آیا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں اکثر اپنے دوست کے ساتھ باہر رہنا پسند کرتا ہوں اور رات دیر تک ہم وہاں باتیں بھی کرتے ہیں میں اور میرا دوست خاص کر جب چھٹی ہو اگلے دن ایک رات دیر تک ہم دونوں باہر باتیں کر رہے تھے اگلے دن ہماری چھٹی تھی اسی لئے ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی ہم اپنے معمول کے مطابق اپنی باتوں میں مگن تھے ہسی مزاق میں کہ رات کے ڈھائی بجھ گئے اور پتہ ہی نہیں چلا اچانک میرے دوست کی نگاہ گئی اور اس نے کہا کہ یار سامنے دیکھو وہاں پر ایک لڑکی کھڑی اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے وہ دکھائی نہیں دی تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ نہیں کہاں پر اس نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے ایک لڑکی ہے البتہ وہ لڑکی تھی وہاں پر کوئی لڑکی کی طرح کوئی چیز کھڑی تھی اور جب میں نے بھی غور کیا تو واقعی میں وہاں ایک لڑکی تھی تو میں نے کہا یار نورمل لو آگے ایک فیکٹری ہے اور اکثر وہاں کے ملازم رات کو دیر تک گھر آتے جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہنینگ میں سے کوئی ہو تو میرے دوست نے کہا کہ یار فیکٹری کا ٹائم تو رات کے ایک بجے تک ہے اور ابھی طرح وقت دیکھو اور اس وقت سردیوں کی رات بھی تھی دوستوں بہت سخت سردیاں تھی اس ٹھنڈ میں باہر اس طرح اکیلے لڑکی کا کھڑا ہونا بھی ناممکن تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت رات کے ڈائی بھج رہے تھے تو جب میرے دوست نے مجھے کہا کہ ڈائی بھج رہے میں نے اسے کہا کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہ اوور ٹائم کر رہی ہو اس نے کہا کہ نہیں ایک لڑکی اوور ٹائم وہ بھی اتنی رات گئے اکیلے مجھے یہ نورمل نہیں لگ رہا لیکن میں نے اسے کسی طرح منا لیا کہ یہ سب کچھ نورمل ہے اور اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں چھوڑو یار ہمیں کیا لینا دینا ہم دونوں اپنی باتوں میں لگ گئے اسی طرح حسی مزاگ کرنے لگے جس طرح ہم تھوڑی دیر پہلے اپنی باتوں میں مگن تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اب اچانک سے میرے دوست کی نگاہ دوبارہ اسی طرف گئی اور اگدم سے کہنے لگا افتاب وہ دیکھو وہ لڑکی تو ہماری طرف آ رہی ہے کہتے ہیں کہ میرا دوست بلکل ٹھیک کہہ رہا تھا وہ جو بھی مخلوق تھی وہ بہت قریب آتی جا رہی تھی اور ہم دونوں کوشش کر رہے تھے کہ اس سے دور جائے لیکن اچانک سے نظروں سے اجھلو کے وہ اگدم سے ہمارے بہت قریب آ گئے اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس عورت کا قد اب پہلے جتنا نہیں تھا دوستو یہ مخلوقات جن کو اللہ تعالی نے یہ خدرت عطا کیے پاورز عطا کیے کہ وہ شیف شپٹنگ کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ اپنی شکل و صورت کو تبدیل کرتے ہیں انسان کو ورغلانے کے لیے بہکانے کے لیے ڈرانے کے لیے اسی طرح وہ اپنے قد کو بھی لمبا کر سکتے ہیں آپ تاک کہتے ہیں کہ اچانک سے اس کی ہائٹ بہت بڑی ہو گئی اور دوستو دنیا میں ہم انسان ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے ایک انسان کے سامنے اگر کوئی اس طرح کا وجود آ جائے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے بہت لمبا ہو جائے یا بہت بڑا ہو جائے اور وہ بہت بیانک بھی ہو تو دوستو بعض وقت انسان برداشت نہیں کر پاتا اور بہت سارے لوگوں کو ہرٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے یہ خوف ہے جو اللہ تعالی نے انسان کے دل میں رکھا ہے اندھیرے سے اور پھر یہ مخلوقات جو انسان کے ذہن پر سوار ہو جاتی ہیں بعض لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی وا ہم دونوں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہمارے قدم فریز ہو گئے اور وہیں پہ کسی جگہ پہ ہم بیٹھ گئے اتنا خوف تھا کہ ایک دوسری کی آنکھیں بند کر کہ ایک دوسری کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہاں پہ چھپنے کی ایک جگہ تھی جہاں پہ ہم بیٹھ گئے ہمیں اس قدر خوف تاری ہوا کہ اللہ کو یاد کرنے لگے اور جب میری نگاہ پڑی تو وہ جو بھی عورت تھی اس کی ہائٹ تقریباً ایک گھر کے برابر تھی یعنی بہت لمبی ہو چکی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے وہ اچانک چلی گئی ہمیں ایسا محسوس ہوا تھا کہ ہمارے اوپر بالکل ڈارک شاہو کیا ہو ایسا لگا جیسے وہ اس عورت نے اپنی چادر سے ہمیں کور کر لیا اور اس کے بعد اگدم سے چلی بھی گئی اللہ کی پناہ ایسا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتا اور بلکہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی واقعت پیش نہ آئے آمین سمامین آفت آپ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد سے ہم نے باہر بیٹھنا بن کر دیا دیر رات تک اس طرح ہم کافی برائیوں سے مسئیبتوں سے بھی بچے رہے اور آپ سب بھی جو لوگ دیر تک باہر بیٹھتے ہیں اکثر اور بیشتر انتہرے راز نہیں آتے اور دوسری بات یہ کہ سردیوں کی رات تھی اور سرد راتوں میں اکثر ویران چل دی ہو جاتا ہے اور پھر وہاں تو ڈھائی بج رہے تھے کافی رات ہو چکی تھی اپنا خیال رکھیں اور احتیاط پشتاوے سے بہتر ہے دیر رات باہر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ بندہ اپنے گھر میں رہے اور اس طرح آپ کافی حادثوں سے بھی بچ جاتے ہیں بہت شکریہ یہ سکھر سے ہمارے بھائی نے واقعہ شیئر کیا بہت ساری دعاوں میں اسی طرح یاد رکھئے کہ جسے ہمیشہ آپ پھرتے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعہ کی طرف اور اب جو واقعہ میں آپ کی سماعت تک پہنچانے والا ہوں جو واقعہ ہمارے ایک بہت اچھے دوستیں جنہوں نے لانکانہ سے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا جو واقعہ جس نے شیئر کیا ہمارے بھائی کا نام ہے مزمل میرانی مزمل کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آدھی رات کو میرے ساتھ پیش آیا تھا میں اور میرا دوست شہزاد ہم دونوں کی یہ روز کی روٹین تھی کہ روز گھر کے لیے ہم پانی بھرنے کے لیے ایک جگہ پہ جایا کرتے تھے اور اکثر اور بیشتر رات میں ہی یہ ہمارا معامل تھا اسی لئے ہم پورا دن بے فکر ہوتے اپنے اپنی زندگی میں مصروف ہوتے اور کام میں اور رات کو وقت دیکھ کے دونوں ایک ساتھ نکلتے اور بائیک میں جاتے اور پانی بھر کے آ جاتے بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی روٹین رہی ہوگی کراچی میں اور مختلف جگہوں پہ پاکستان کے مختلف حصوں میں جہاں پر پانی کے مسئلے لوگ اسی طرح راتوں میں فیلٹر سے اور مختلف جگہوں سے آدھی آدھی رات کو پانی کے لیے نکلتے ہیں میں اور میرا دوست شہزاد بھی ایک رات ہم اسی طرح گھر سے نکلے تو ہم نے یہ نوٹس کیا کہ ایک گلی جہاں پہ ہم کھڑے تھے وہاں پہ میرے ایک دوست نے کہا کہ یار ایک لڑکی ایک عورت ہے پتہ نہیں کون ہے وہ سامنے دیکھو تو میں نے جب سامنے دیکھا تو ہمارے بھائی مزرمل میرانی کہتے ہیں کہ واقعی میں ایک لڑکی گزرتی بھی جا رہی تھی لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جہاں پہ وہ گزرتی ہوئی جا رہی تھی وہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا لیکن ہم دونوں نے جب قریب جا کے دیکھا تو وہاں پہ ایک لوہے کا گیٹ تھا جو بند تھا وہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا تھا تو وہ لڑکی اچانک سے کہاں گئی اور اس کے بعد ہم بے اتنا خوف داری وقت کہ وہاں سے بھاگ گئے دوستو اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحیح سلامت رہے اور کہتے ہیں کہ وہاں سے گزرنا آرپار ہونا یقیناً کوئی انسان کا کام تو نہیں تھا مزمل کہتے ہیں کہ شہزاد نے مجھے وہ چیز دکھائی تھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو یقیناً وہ انسان نہیں تھی یہ چڑیلوں کے دو واقعات تھے ان مخلوق کے جو جو جنی کے نام سے جانی جاتی ہے میل اور فیمیل انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی اور یہ واقعہ بھی جنی پر مبنی تھا آج کا ایک اور واقعہ جو ہمارے ایک اور انناؤن سینٹر ہیں ہمارے ان لسنر نے جو عمر میں کافی بڑے لگتے ہیں یعنی ان کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ حصہ دیکھا کیونکہ میری جو بھی ایسی تھی میں ایک ڈیلیوری رائیڈر بھی تھا لیکن بڑے بڑے ٹرک کا جس میں بہت بڑے بڑے سامان شہروں سے دوسرے شہروں میں منتقل کیے جاتے ہیں اسی وجہ سے میں زیادہ تر سفر میں رہتا تھا جو بھی ایسی تھی اتنا دور بندہ ایک دن میں تو نہیں پہنچ پاتا بعض اوقات پوری رات گزر جاتی تھی اور بعض اوقات پورا پورا دن اور میں صرف یہ نہیں کہ میں پاکستان کے اندر ہی بلکہ پاکستان سے دور بھی بہت زیادہ کام کر چکا ہوں یعنی پاکستان سے باہر ڈیلیوری لے جانا آپ سب کو یہ بھی اچھی طرح یاد ہوگا کہ پاکستان سے جس سپلائی جاتی تھی افغانستان کے راستے سے وہاں میں نے عبور کیا ہے اسی گاڑی میں اور مختلف گاڑیاں ہوتی تھی دوستو یہ واقعہ ایران کے بورڈر کے قریب پیش آیا تھا جب مجھے یاد ہے کہ ہم ایران کی طرف جا رہے تھے اس رات بہت سناٹا تھا اور سردیوں کا ہی موسم تھا سر تھوائیں اور بہت خوفناک سی آوازیں چل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہواوں کے ساتھ کوئی اور بھی ہے چومرے آس پاس گھوم رہا جس کی آہر بقائدہ محسوس ہو رہی تھی ایک تو وہ علاقہ بھی اتنا خاموش تھا اور بورڈر بہت قریب تھا وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا دوستو تو بلکل خالی علاقہ ہے وہاں پہ سیکیورٹی کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا اور اس رات تو بلکل خالی ستھا اور سیکیورٹی بھی آخر کتنی لگائی جاتی وہ تو بورڈرز کے قریب ہوتے اور اس علاقے میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہم وہاں سے گزر رہے تھے اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ میں ایک پوٹ لیے اور اس کی ہائٹ بہت چھوٹی ہے اس نے دھوتی پہنی لیے اور اس نے سر پہ ایک پگڑی بھی پہنی بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور وہ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے جا رہا تھا یعنی بورڈر کی طرف ہی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی ایچ کا شخص جو ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا اور اس کے ہاتھ میں چھڑی بھی ہے آخر وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے دور دور تک یہاں پہ کوئی گاڑیاں نہیں نہ ہی یہاں پہ کوئی سٹاپ یا کھانے پینے کی اشیاء نہ ہی کوئی کام کرنے کی جگہ تو یہ شخص انجان راستے پہ آخر کیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں تو بہت ڈھر گیا بہت ہی گبرا گیا تھا لیکن ایک پل کے لیے سوچا کہ بہت سارے لوگ اس مگلنگ بھی کرتے ہیں اور سکتا ہے کہ اس بزرگ کو یہاں پہ چھوڑ کے کوئی بھاگ کیا ہو یہی سوچ کے میں نے اس کے پاس گاڑی روکی لیکن وہ بزرگ میری ایک بھی نہیں سن رہا میں اسے کھڑکی سے آوازیں لگاتے جا رہا تھا کہ بابا سنیے آپ کو کہاں جانا ہے لیکن اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور مجھے اس پہ کافی دکھ ہو رہا تھا اور مجھے لگا کہ شاید وہ کافی ایجڈے اس وجہ سے اسے سنائی نہیں دیتا پر میرے دوست نے کہا کہ ابے پاگل اگر اسے سنائی نہیں دیتا ٹرک کی روشنی کیا اسے نہیں آ رہی اتنی بار تم نے ہورن بجھایا اور ٹرک کی روشنی اسی کے پاس ہے اگر وہ کوئی انسان ہوتا تو یقیناً دیکھ لیتا مجھے تو کچھ گربر لگ رہی ہے بہتر یہ کہ نکلو ہیاسے کہیں کوئی ٹرپ تو نہیں اللہ کی پناہ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح ٹرکوں کو لوٹتے بھی ہیں لوگوں کو فسا کے اگر یہ کوئی جال ہوا تو ہم دونوں مارے گئے یہاں سے نکلو اور یقین کریں کہ وہ شخص وہیں پہ روکیا اچانکہ سٹوپ ہو گیا ہی آگے جانے کے بعد میں نے بھی اپنا ٹرک روک دیا اور میں تجسس میں آ گیا میں وہیں پہ شیشے میں دیکھتا رہا کہ آخر یہ شخص کون ہو سکتا ہے یہ ایک جگہ پہ سٹیچو بن کے کھڑا ہو گیا ہلنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا اب تو میرے خوف میں بالکل اضافہ ہوتے جا رہا تھا میں وہیں کھڑا ہو کے اسے دیکھنے لگا بلکہ اپنے ٹرک سے اتر کے اور اپنی ٹرک سے اتر کے ایک ڈنڈا بھی میرے ہاتھ میں تھا اپنی سیفٹی کے لیے اٹھا لیا اور اب یقین کریں گے جس طرح جانور بھاگتے ہیں اس بڑے شخص نے اپنا ڈنڈا پھیکا اور نیچے اپنے ہاتھ کی زمین پر چوپائیوں کی طرح چلنے لگا یعنی اپنے ہاتھ اور پیروں کی مدد سے زمین پر رکھ کے اس طرح چل رہا تھا بلی اور گتوں کی طرح وہ چلتے ہوئے پہاڑوں کی طرف چلا گیا اس کے بعد جو چیخیں ماری ہیں میرے دوست نے جو میرے ساتھ تھا ہم دونوں اللہ اکبر کہتے ہوئے وہاں سے بھاگے ہم سمجھ گئے تھے کہ دراصل ہم نے کسی جن کو دیکھ لیا ہے اور یہ انکاؤنٹر کوئی ایسے نہیں ہے بلکہ یہ وہ جنات ہوتے ہیں جو سہراؤں میں اور ایسے ویران راستوں پر آپ کو بہکانے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں انسانی روپ میں اور یہ انہی جنات میں سے ایک تھا اللہ کی پناہ اگر میں اکیلا اور پیدل ہوتا تو شاید مجھے ہرڈٹے گو جاتا اور میں مر جاتا کیونکہ میرا دل اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میں یہ چیتیں برداشت کر سکو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم بج گئے اور شکر ہے کہ وہ رات بزر گئی تھی کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی اس طرح کی واقعت پیش آئے یا آپ نے کبھی کوئی اندکھی مخلوق جو اچانک سے آپ کے سامنے آئی ہو اور وہ بھی کسی انسان کے روپ میں یا کسی جانور کی روپ میں اگر اس طرح کی واقعت آپ کے ساتھ بھی پیش آئے تو آپ مجھے بیج سکتے ہیں الیگنڈ ابھی نام سے میری انسٹرگرام کی آئی ڈی ہے اور اس کے علاوہ آبیٹ ٹکول کا نام سے ایمیل ایڈرز بھی ہے آپ چاہے تو اس پر بھی بیج سکتے ہیں اور واتسپ کا نمبر تو سکرین پہ اور ڈسکرپشن پہ آپ کو مل ہی جائے گا اپنے واقعت بیجنے کا بہت شکریہ اور جن دوستوں کے واقعت ابھی رہ گئے ان کے واقعت میں ضرور شیئر کروں گا دراصل پروگرام کا ٹائم کم اور آفس کی وجہ سے میں کافی مصروف رہتا ہوں اسی وجہ سے میں تمام واقعت ایک ساتھ شیئر نہیں کر پاتا پر یہ سب آپ سب کی محبت اور پیار ہے اور سپورٹ ہے جس کی وجہ سے میں آپ سب کے لیے یہ تمام ویڈیوز بناتا ہوں جس کی وجہ سے میں ویڈیوز بناتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ سب کو خوشی ہوتی ہے واقعت سن کر اور پسند کرتے ہیں تو یہی میرا حاصل ہوتا ہے بس ایک لائک چاہیے ہوتا ہے آپ سب کا خوش رہیں آباد رہیں نماز پڑھتے رہیں تاہارت کی حالت میں رہیں اور اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیے گا ہمیں اور ہمارے والدین کو اور اپنے بزرگ والدین کا بھی بہت خیال رکھیں اجازت چاہتا ہوں دوستو اللہ حافظ اللہ حافظ